اسلام علیکم دوستو میں ہوں آتی بلارو آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب چینل سمارٹ فارمی سمارٹ فارمینگ میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں آج میرا کوئی انفرمیٹک ویڈیو نہیں ہے بس ایک ٹیپ ہے ایک ٹریک ہے وہ آپ کو بتاؤں گا گوڑ فارمینگ میں کامیابی کا کچھ مطلب ایک راز جو ہر بندہ نے استعمال کرتا بہت کم لوگ ایسے ٹریک استعمال کر کے کامیاب ہوتے ہیں جو ٹریک کا ہم نے استعمال کیا میں آپ کو وہ شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ پیور بیتل امبرسری بیتل جسے بول لے جاتے ہیں وہ بکری ہے کتنی ہیوی ہے اور کتنی بڑی بکری ہے آپ خود اس چیز ویڈیو میں دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں تو اتنی بڑی بکری بیس ہزار پے میں بیس ہزار پے سے بھی کم میں مطلب اٹھارہ ہزار پانسو رپے میں کس طرح مل سکتی ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہاں سے مل سکتی ہے کس طرح مل سکتی ہے تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو انفرمیشن ملے چینل کو سسکرائب کر لے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مات بولے سسکرائب کے بعد جو بیل آئیکن ہے اسے ضرور پریس کرے تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیو کے نوٹس کیشن آپ کو ملتے رہے جی تو ماشاءاللہ یہ پیور امبرسری بیتل بکری ہے ہمارے پاس یہ کتنے میں ہمارے پاس اگر آپ کی قیمت آپ کو بتاؤں تو یہ میرے پاس اس وقت موجود ہے ٹھارہ ہزار پانچ فرپے میں وہ کس طرح یہ ایک طریقہ گا اگر کسی کو بتاؤں یہ بکری اتنے میں کوئی مانے گا ہی نہیں پہلی بات وہ کہے گا اتنی بڑی بکری تو لاکھ دیر لاکھ سے کم نہیں ملتی تو تم جھوٹ بول رہے ہیں لیکن میں آپ کو ثابت کر کے بتاؤں گا کہ بکری اتنی بڑی کس طرح بیس ہزار پے میں خرید دی بکری کی اصلی قیمت تھی پنتالیس ہزار پیا بہت کام پرائز تھی گبن بکری اس سائز کی بکری کی پنتالیس ہزار پیا قیمت سمجھلو فری میں جانور ہے کیوں پنتالیس ہزار پیا قیمت تھی بکری بڑی ہے پہلی بات یہ فارمر بڑی بکری کو لیتا ہی نہیں ہے جو نیا فارمر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں اس میں نقصان کرواؤں گا وہ نہیں لیتا وہ زیادہ پٹھوں کو ترجیح دیتا ہے پٹھیں لے لیں وہ بیسٹ ہے پارٹھ چالیس سے پنتالیس ہزار پیا میں اس سے دو دان نہ چار دان مل دی جب تک وہ اس سائز کی بکری تیار ہوگی وہ تقریبا اس کا کوئی ستر سے اسی ہزار پیا کھا گئی ہوگی وہ ڈیر لاکھ میں اسے پٹھ میرے خیال میں تیار ملے گی لاکھ رپیا بھی کھا سکتی ہے جب تک اس سائز میں وہ بکری تیار کرے گا اس میں ہاں اس میں وہ پٹھوں سے بچے بھی دے گی لیکن جو اس سائز میں بکری ہوتی ہے ان کی یہ گرانٹی ہوتی ہے کہ ان کے بچے کوالٹی والے ہی آنے ہیں آپ جتنے میں مرضی اچھے بریڈر سے کلاس کلالیں بچے کوالٹی والے آئیں گے یہ ہے کہ ٹاپ کوالٹی کے بچے آئیں گے جس طرح یہ بڑی بکری ہے اور بچے کوالٹی والے دیں گی کس طرح بڑی بکری ہے پاتھ میں آ جاتا ہے پہلے صبح میں وہ بچے تھوڑے سے نا ملکہ دیں گے پھر آستا آستا یہ بکری بڑی بکری ہے ملکہ اس کے نا داڑیں بلکل ٹھیک ہیں لیکن موہ میں دان جو ہے نا وہ بلکل اس نے ختم کی ہوئے گا میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے دانت نا موہ میں آپ کو میرے خیال میں نظر آ رہے ہوں بلکل بھی نہیں ہے اس نے بلکل بھی اپنے دانت ختم کی اور مطلب رگر رگر کے ختم کر لیے لیکن داڑیں اس کی مضبوط ہیں داڑیں مضبوط ہیں تو یہ چارہ کھا رہی ہے بلکل چارہ بھی ٹھیک کھاتی ہے مکری ڈالیں جو بھی چیز ڈالیں بلکل ٹھیک کھاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں آتا جانور نے چارہ صرف اور صرف اپنی داڑوں سے کھانا ہوتا ہے نہ کہ دانتوں سے دان صرف اور صرف ایج کا اندازہ لگانے کے لیے رکھا بکری جب آٹھ دان سے اوپر ہو جاتی ہے نا وہ پھر آستا اپنے دانتوں کو اڑگرنا شروع کر دیتی ہے جس سے وہ دانت ختم ہو جاتے ہیں لوگ بڑی بکری سے بہت زیادہ ڈرتے نہیں لیتے ہیں لیکن میں نے خریدی پنتالیس ہزار پے میں گبن بکری آج سے ڈیر ماہ پہلے ڈیر دو ماہ پہلے سوری ڈیر کہہ دیو دو ماہ پہلے ڈیر سے دو ماہ پہلے خریدی یہ پنتالیس ہزار پے میں بکری نے ایک ماہ بعد آکے میرے گھر پہ بچا دیا ایک صرف ایک بچا وہ ایک ماہ بعد سونے کے ایک ماہ بعد وہ بچا سیل ہوا پچ استائیس ہزار پانچ سو کا سوری چھبی ہزار پانچ سو کا ہزار پیا اس کا کرایا مطلب مجھے وہ گلت فہمی ہوگی کہ کرایا بھی میں نے بچے کی پرائز میں ڈالیا باقی بکری پنتالیس ہزار کی لی تھی اس میں اسے نکل گیا چھبی ہزار پانچ سو تو بکری کتنے کی بچی اٹھارہ ہزار پانچ سو کی دوبارہ کراس بھی ہوگی ایک ماہ کے اندر اندر یہ چیز ہوتی ہے بکری اتنی بڑی بکری میرے پاس بیس ہزار اٹھارہ ہزار پے میں بچ گئی اس سے بڑی بات میرے پاس کیا ہوگی میرے پاس یہ دو سوئے بھی دے جائے تو میں اسے کتنا پرافٹ لے سکتا ہوں آپ سوچیں جس کا ایک بچہ پچیس ہزار پے کا ایک ماہ میں ملا میرے پاس بریڈر بھی بہت اعلیٰ قوالٹی کا وہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے اگر یہ دو بچے دے جائے تو پچاس ہزار پے کنفرم ہے اس کے بچے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کرے اس کے بچوں کی زندگی کرے کیونکہ جتنا اچھا قوالٹی کا بچہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی مہنگا ہوتا پچاس ہزار پے کے بچے کنفرم ہے پھر نیکسٹ جو اب ایک سوہ اور میں اسے لیتا ہوں دو سوہے لیتا ہوں اب تو ایک اور دے دے پچاس پچاس لاکھ رپے آ تو مجھے بکری دے گی یہ مجھے اور کیا چاہیے بعد میں بکری بھی بچ جائے گی اگر میں اس کو گوشت کے حساب سے بھی سیل کروں بکری کو لاسٹ میں میرے خیال میں اس میں چالیس کیجی گوشت نکلے گا زیادہ نہیں تو یہ چالیس ہزار کی تو پھر بھی سیل ہو جائے گی یہ ٹریک ہوتا ہے جانور خیدنے کا لیکن میں اسے دو کوشش ہماری یہی ہے بس آگے جو دین ہے وہ اللہ تعالی کیا اس میں سے دو فیمیل کی کرتا ہوں اللہ تعالی دو فیمیل کڈز اس میں سے آ جائیں تو وہ روک کر اس سائز کی بکریوں تیار ہو جائیں گی پھر ہمبر سری ہے لیکن بچہ اس کا بہت کو والٹی والا تھا جو سیل ہوا ہے تو الحمدللہ اس طرح کے جانور آپ کو فیادہ دیتے ہیں یہ ٹریک تھا چھوٹا سا کوشش کیا کریں اگر آپ کو بڑی بکری سستی مل رہی ہے یہ ہو کہ وہ بڑی اینڈ پہ نہ ہو اس کی سیت ٹھیک ہو بکری گبن ہو کوئی بڑی بکریاں اس طرح بھی ہوتی ہیں وہ آپ کو منڈیوں سے مل رہی ہوتی ہے لیکن وہ کراس نہیں ہوتی ہے وہ کراس کرا بھی دیں تو وہ رہتی نہیں ان کا رحم کمزور ہو گیا ہوتا ہے تو وہ لیں جو گبن ہو دوڑا ایمان کی گبن بھی نہیں آپ نے لینی گبن آپ وہ لیں جو کنفرم ہو تقریباً تین ساڑھے تین چار ماہ کی تو آپ کو فیدہ ضرور دیں گے اس طرح بڑا جانور آپ کو سستہ مل جاتا ہے لیکن فیدہ آپ کو زیادہ دے جاتا ہے کہ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں بھی سمجھائی ہوگی ویڈیو بھی اچھی لگئی ہوگی مجھے دیئے اجازت اللہ حافظ انشاءاللہ نیفٹ ویڈیو میں ملیں گے